بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار ساتھ دیگی سندھی چگنہ پلاو یہ ریسپی جو ہے بہت ہی مشہور ریسپی ہے سندھ کی اور وائرل ریسپی ہے چلیں ہم اسے بنانا شکرتے ہیں سندھی دیگی چنہ پلاو اور اس کو سرف کریں گے ہم رائتے کے ساتھ اور اس چنہ پلاو کو کھانے کے بعد آپ بریانی کو بھول جائیں گے بار بار سے فرمائش کریں گے بہت ہی لو بجٹ پر بننے والی چنہ پلاو کی رسی بھی ہے اس کو آپ دعوتوں میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور کسی تکریب میں بھی سائی ڈیشز کے طور پر سرف کریں گے بریانی کے ساتھ تو آپ دیگی چنہ پلاو ویجیرین رائس کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں چلیں بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سا دیگی سندھی چنہ پلاو اس کے لئے سب سے ہم پہلے لیں گے گرم مسالہ ون ٹی سپون جو ہے زیرہ پارڈر ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ساپس زیرہ ہاف ٹی سپون لانگ ون دارچینی کا تکڑا ہے دو ادت سٹار آنیز آدبادیاں کے دو پھول ہیں ون ٹی سپون جو ہے کالے مرش کا کالے مرش ہے اور بڑی لائچی ایک ادت اور تیز بات پھر اس کے ساتھ ایک کپ ہم دہی لیں گے اور ٹن پیک کی چنی لیں گے یا پھر آپ رات کو سوک کر لیں چنی اس کو بوائل کر لیں ایک کپ چنی ہم نے بوائل کیے ایک ہی کپ ہم نے تیل دالا ہے بڑی سپین میں اور ہمیں اس میں سارے کرا مسالہ ڈال دیں گے جس میں لانگ، الائچی، دارچینی کالے مرش، زیرہ، تیز بات اور بڑی الائچی اس میں شامل ہیں اور جیفل، جیویتری بھی ہمیں اس میں ایٹ کروں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں ڈرائی کری لیف جو میرے پاس ڈرائی فارم میں ہے اگر آپ کے پاس تازی ہو وہ آپ دس سے پندر آدت ایٹ کر سکتے ہیں جنجر گالی کا پیس اس کو ہم فرائی کریں گے دو سے تین منٹ میں اور ون ٹیبل سپون ون این ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہرے مرچوں کو کرش کیا ہے میں نے اور اس کو ایٹ کیا ہے مرچے ٹیسٹ کے ساپ سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون سانف کو پاورڈر ہے میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ہاف کپ تہی اس میں میں نے ایٹ کیا ہے اس کی بات ہم اسے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے کرشت جو ہے کورینڈر اس کو میں نے کرشت کیا ہے ہاف ٹیسپون کرش چلی اس میں ایٹ کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کی بات ہم اس میں ہاف کپ جو ہے وارٹر ایٹ کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو ہم تین سے چار منٹ فرائی کریں گے پہلے لو فلیم میں پھر ہائی فلیم میں تاکہ اس کا سارا آئل جو ہے اوپر آجا مسالے اچھی طرح سے بھن جائے اور اس کو مسلسا ہم چمچہ چلاتے رہیں گے بوائل کیے چنے جو میں نے بوائل کیے تھے یا پھر آپ ٹین پیک کی چنے ایک ٹین پیک استعمال کریں دیکھیں اس کو واش کر کے اس کو آئٹ کر لیں ایک کپ چنے کو ہم نے اس طرح کر سکتے ہیں آپ ایک کپ چنے کو رات میں سو کر لیں اور صبح اس کو بوائل کر لیں بغیر سوڑا دالے ہوئے بغیر سوڑا دالے ہوئے اس کو ہمیں بوائل کرنا ہے سوڑا دالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چنے نرم تو پڑ جاتے ہیں مگر چاہول بھی ہمارے نرم پڑ جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایک ادت ماتر کٹ کیا ہے اور اور op اس میں اہم کردارہ میرے پاس یخنی بنی اگر یخنی نہیں ہے تو کنور کا ایک کیوب دال سکتے ہیں تین کپ ہم نے رائس لی ہے تین کپ ہی ہم پانی دالیں گے یہ میجرمنٹ جو ہے وہ میرے رائس میجرمنٹ کپ ہے اور نمک حزبزائقہ آپ اس میں ایٹ کریں گے تین چمچے تین چمچے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تھری ٹی سپون اور کیونکہ تھری ٹیبل کپ جو ہم نے رائس لیا ہے جو اچھے طرح سے باول کرنے کے پاس اچھے طرح سے واش کرنے کے پاس سوک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تیس منٹ کے لئے یہ باسمتی رائس ہے آپ اس کے جگہ سیلا رائس بھی رہ سکتے ہیں مگر سیلا رائس میں یہ ہے کہ آپ کو تین سے چار گھنٹے کے لئے اس کو بھگونا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس سے چاول بہت اچھا لمبا اور ذائقے دار بانتا ہے اب ہمیں سے میرے پاس باسمتی رائس ہے میں نے تھرٹی منٹس کے لئے اس کو واش کرنے کے پاس سوک کرنے کے پاس سوک کرنے کے لئے پھر ہمیں سے ایڈ کر دیا ہے دیکھیں اس طرح بابلز آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس میں چمچا زیادہ نہیں چلائیں گے دیکھیں یہ بہت دھیرے سے چمچا چلانا ہے ادھروائیس اس کے رائس جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ایک باسمتی رائس جو ہے کھلا کھلا سا ہے اس طرح سرفیس پانی آنا شروع ہو جائے اور تقریباً ڈرائی ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو شینل نظر آئے پانی کی تو ہم اسے دم دیں گے پانچ منٹ جو ہے اس کو ہائی فلیم میں اور ٹن ٹو فیفٹین ٹو ٢٩ منٹس لو وہ کریں گے ہم دم دیں گے اس کے نیچے توا رکھ دیں اوپر سے کچھ بھاری چیز دیں اوپر سے کچھ بھاری چیز اور فیفٹین سے ٹوئنٹی منٹس ہو جگی ہیں رائس سے خوش بو بوری غر میں بھال جکی ہے چلیں ہم اسے سرف کرتے ہیں آپ اس کی جو سٹیم ہے اس کو نکل لے دیں تاکہ تھوڑا سا رائس جو ہے سٹل ہو جائیں پھر ہم اسے سرف کرتے ہیں گرم رائس کو جب آپ چمچھا چلائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے تھوڑا سا اس کی بھاپ نکل جائیں پانچ منٹ کا ٹائم دیں پھر نکال دیں اب رائس ہم اسے سرف کریں گے مزیدار سے ہمارے دے کی چینہ پلاو کے رائس تیار ہیں اسے پنایئے اور سندھی دے کی چینہ پلاو ہے بہت ہی اتھنٹک اور ٹیسٹڈ ریسیپی ہے اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو بچے اور گھر والے گھر کے فیملی ممبرز بار بار سب سے فرمایش کریں گے ہم نے اس میں کرچ چلی اور چلی فلیکس دالا تھا اس کا ذائقہ جو ہے پورے رائس میں بہت ہی تیکہ سا آگیا ہے اسے بنائیے اور کمیرس باکس میں اپنی رائے کا ذرہ کیچے بہت ہی جل ملتے ہیں اگلی رائس کے ساتھ اس وقت کہ اللہ حافظ ملتے ہو is ملتے ہو refers ملتے ہو